اسلام علیکم فرینڈ آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو انتہائی خوبصورت گلہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے بلکل نیو سٹائل ہوگا آپ فیڈیو کو اینڈ تب دیکھئے گا آپ نے سب سے پہلے اوپر سے جو نشان لگانا ہے ساڑھے تین انچ پر گرائی میں لگانا ہے ساڑھے سات انچ پر اور ساڑھے تین انچ پر آپ نے نشان کو اس طرح سے جو ہے وہ چورس کر لینا ہے چورس کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے جو گلے کا نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے دھائی انچ پر دھائی انچ پر گلے کا نشان لگانے کے بعد فرینڈ آپ نے جو ہے اس نشان کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے اس کو یہاں پر کٹ کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے لیا ہوا تقیب یہ پیس تقیباً تین پونے تین انچ لمبائی میں اور پونے تین انچے چڑھائی میں آپ نے اس کو اس طرح کراس کر کے اس کو نشان کے برابر کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد فینڈز یہاں اس کے اوپر رکھ کر آپ نے بول پائنٹ کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ نشان لگانے اس طرح سینٹر میں لگانے اور کھول کر آپ نے اس کو یہاں پر لگانے بند کر کے آپ نے سینٹر میں لگانے اور کھول کے آپ نے اس کے اوپر لگانے آپ اس کو نشان کے تقیباً پیر پیر کا فالتو دباؤ چھوڑ کر آپ اس کو کٹنگ کر لیں چاروں طرف سے آپ نے پیر پیر کا دباؤ چھوڑ کر کٹنگ کر لینا ہے بہت زبادہ دس ویڈیو ہونے والی آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا امید ہے کہ آپ کو اگلہ پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کا اپنے جانے والوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں جو ہے وہ شیئر کیجئے گا یہ سینٹر میں چپکانے کے بعد فرنز آپ نے یہ سینٹر میں رکھ کے چاروں طرف اس کے جو ہے وہ نشان لگا لینے یہ ہم نشان اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم پیس بگرہ پلٹا سکے آپ نے پیس کو سیدھی سیڈ پر رکھ کر اس کے چاروں طرف جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے ہم پیس بگا رہے ہیں پیس کو آپ نے سیدھی سیڈ پر رکھ کے اس کے چاروں طرف سلائی لگا دینی ہے بہت زبادہ سے یہ ویڈیو گلہ بن جائے گا امید ہے کہ آپ کو میرا گلہ پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کا اپنے جاننے والوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں جو ہے وہ شیئر کیجئے گا نشان کے اوپا آپ سلائی لگا لیں تاکہ بکرم وغیرہ ہماری نہ اکھڑے سلائی لازمی لگا لیا کریں تاکہ بکرم وغیرہ ہماری نہ نکلے بکرم نکلنے سے جو ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے سلائی وغیرہ لگا کر اپنی بکرم کو جو ہے کمپلیٹ کر لیں ساروں طرف جہاں جہاں آپ نے نشان لگایا ہے مہاں سارے آپ نے جو ہے سلائی لگا لینی ہے مکمل طور پر مکمل طور پر آپ اس کی سلائی لگا کر گلے کو کمپلیٹ کر لیں اب ہم نے لیا ہوا ایک پیس ٹوزر کے ساتھ کا آپ نے اس پیس کو جو ہے سیدھی سیٹ پر رکھنا ہے سیدھی سیٹ پر رکھنے کے بعد فینز آپ نے جو ہے اس کے نشان کے برابر سلائی لگانی ہے یہ آپ نے سیدھی سیٹ پر رکھنا ہے گلہ الٹی سیٹ پر نہیں رکھنا میں آپ کو الٹی سیٹ پر رکھ کے ویسی دکھا رہا ہوں آپ نے اس کو سیدھی سیٹ پر رکھنا ہے سیدھی سیڈ پر رکھ کر آپ نے اس کے سلائی لگا دی نہیں ہے تاکہ ہم گلے کو جو ہے وہ پلٹا سکیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلٹا سکیں سیدھی سیڈ پر رکھنے کے بعد فینز آپ نے جو ہے یہاں پر اس کے جو ہے سلائی لگا دی نہیں ہے ساری سلائیوں کے برابر آپ نے سلائی لگا دی نہیں ہے چاروں طرف اس کے جو ہے جہاں پر ہم نے نشان لگائے تھے نشان کے برابر آپ نے سلائی لگا دی نہیں ہے اب آپ نے اس کو سلائے لگانے کے بعد فرنس آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے پیر پیر کا کٹنگ کر کے آپ اس کو گلے کو جو ہے وہ پلٹا لیں دیکھیں فرنس ہم نے پلٹا لیا ہے پلٹانے کے بعد ہم نے پیس کو اس طرح سے جو ہے وہ کر لیا ہے آپ پلٹانے کے بعد آپ نے اس کونوں کو یہاں پر کر دینا ان پر بٹن لگا دینا اور ہمارا گلہ تیار ہو گیا ہے